میں کھوکر صاحب کی بات کو تھوڑا سا دوسرے انگل سے آگے بڑھاتا ہوں میں نے اپنی سیاسی زندگی میں اداروں کے اندر اتنی خوفناک ڈویئن کبھی نہیں دیکھی ورنہ ہوتا تھا کسی ایک ادارے کے اندر تو دوسرا ادارہ جو تھا وہ کمپیرٹیولی ٹھیک ہوتا تھا پھر تیسرا ہوتا تھا اگر آپ دیکھیں پارلیمنٹ کو دیکھیں کوئی کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے چھیک بات ہے پیپس پارٹی ہے جو کہتی ہے یا کوشش کرتی ہے کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں یا ہم نے ایک کوشش کی آپ کو بتا ہے زرداری صاحب نے کہا کہ اگر سیاسی لوگ سیاسی مذاکرات کے ذریعے سیاسی مسائل آل نہیں کریں گے تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا وہ انہوں نے کوشش کی نو میں سے پہلے جو مذاکرات ہوئے تھے مذاکرات کی کوشش کی تھی تو وہ مذاکرات کے نتیجے میں مذاکرات شروع بھی ہو گئے نہ مولانا فضل امان مان رہے تھے نہ عمران خان مان رہے تھے لیکن بھرحال پیپس پارٹی کے کوشش سے شروع ہوئے ڈائلوگ ہو گیا جولائی کا مہینہ تیہ ہو گیا لیکن خان صاحب نے کہا کہ نہیں اگر چودہ مہین کو نہیں توڑتے تو میں نہیں مانتا کوئی مذاکرات نہیں اور پھر نو میں ہی ہو گیا نو میں نے اور سکیڑ دی اب دیکھیں اگر آپ عدلیہ کے اندر دیکھیں ابھی تک وہ ور نہیں ہویا ہوئی جو ڈویئن تھی اسی طرح سے آپ اسٹیبلشمنٹ کے اندر دیکھیں بیروکریسی کے اندر دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں ایون میڈیا کے اندر دیکھیں میڈیا کے اندر بقاعدہ کیمپینز ہو رہی ہیں جو رول نہیں ہے میڈیا کا تو سو یہ ایک میں نے اپنی سیاسی زندگی میں اس قدر خوفناک ڈویئن نہیں دیکھی کہ کوئی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ اگر بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے بیرونی طاقتیں ہیں یا ہمارے بورڈرز کے حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے تو میں سمتا ہوں کہ یہ الیکشن ایک بہت مشکل ترین الیکشن ہے جس سے نہ صرف کامیاب ہونا ہے اور اگر یہ فیر اینڈ فری نہیں ہوئے تو میں آج آپ کو پرڈکٹ کرتا ہوں یہ بہران کو صرف کم نہیں کریں گے بہران کو اور بڑھا دیں گے سیاسی بہران کو سماجی بہران کو ریاستی بہران کو معاشی بہران کو اور بڑھا دیں گے اور اس کے بیج بوئے جا رہے ہیں ابھی جو کل کو اس الیکشن کے بعد تناور درخت بنیں گے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دو الیکشن کنٹروورشل تھے پہلے تیرہ اور اٹھارہ والا لیکن وہ الیکشن الیکشن ہونے کے بعد کنٹروورشل ہوئے یہ الیکشن ہونے سے پہلے کنٹروورشل ہو چکا ہے اور اگلے دن کیا ہوگا جس دن آپ الیکشن کا نتیجہ اناؤنس کریں گے کسی کو کچھ نہیں پتا اگلے دن کیا ہونے اور جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح سے یہاں پہ انسامیاں جو ہے دی آروز اور آروز جس طریقے سے الیکشن کروانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ خود اٹھ سلف ایک کنٹروورشل ہے جو ابھی سے جنم لینا شروع ہوگا اور اس کے بعد جو نظام فری فال میں جائے گا گورنمنٹ بنے گی کیسے بنے گی جو انڈیپینڈنٹ سب لڑیں گے جن کے پاس پارٹی سگنل نہیں ہے سائن نہیں ہے تو پھر ان کا کیا سٹیٹس ہوگا بہت کمپلیکسٹی ہے لیکن یہ بات تو سب سیاستدانوں کو پتا ہے جو چودی منزول صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو ہر سین مائنڈڈ بندہ یہی بات کہے گا تو سب کو پتا ہے لیکن سب اس ارینجمنٹ سے خوش ہیں دیکھنا مسلم لیگ نون اس وقت ہمیں ان کے تو ہر چیز فیور میں جاری ہے اس لیے خاموشی سے بیٹھے انہیں کسی چیز کی اوپر کوئی اتراز نہیں ہے پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیل کی بات کر رہی تھی جب کچھ لوگ ان کی طرف بھیج دیے گئے تھوڑی وقت مل گئی انہوں نا لیول پلینگ فیلڈ وہ ان کی گفتگو بھی ختم ہو گئی چودیس آپ نہیں مانیں گے لیکن چلے چوئیس آپ تھوڑی تو ملی ہے نا لیول پلینگ فیلڈ پنجاب میں شاید ہم تو رو رہے ہیں بھئی تھوڑی بلوچستان میں تھوڑی جنوبی پنجاب میں تھوڑی تھوڑی جہاں پہ سیاست کا میور یہ بن جائے کہ آپ خوشنودی حاصل کر کے آپ کا حدف ہی یہ ہو کہ آپ کو کچھ الیکٹیبلز مل جائیں اور پھر ان الیکٹیبلز کی بنیاد پہ آپ اپنی قومی اسیمبلی کے اندر جو سٹرنگ تھا یا صبحی اسیمبلی کے اندر وہ امپروف کر کے ایک اچھی گیم میں آ جائیں تو یہ تو سیاست کا حدف نہیں ہے جو سیاست ہے وہ تو اپنے مقصد سے ہٹ چکی ہے تو اب دیکھیں ہمارے پاس ریجن میں اور بھی اگزامپلز ہیں بنگلہ دیش ہے فر اگزامپل اور وہاں پر اس وقت سات تاریخ کو غالباً الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور تقریباً پچیس ہزار آدمی جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق وہاں پر آپوزیشن کا خالدہ زیا صاحبہ کی جماعت سے تعلق کرنے والا اندر ہے تو ایک پھر یہ بھی ہے کہ آپ اگر اس طرح کی چیزیں کریں گے اس طرح کے الیکشنز کرائیں گے جن کی لیجٹمیسی پہ سوال ہوں گے اب دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جس طرح بھی ہوا اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دودھ میں پانی ملا کر عمران خان صاحب کو فنشنگ لائن کے قریب پہنچایا ابھی حالات اتنے خراب ہیں کہ مسلم لیگ نون کو پانی میں دودھ ملا کر فنشنگ لائن کے قریب پہنچانا پڑے گا اور اتنی بڑی جب آپ مینجمنٹ کریں گے تو اس کا ریاکشن بھی آئے گا لوگ نہیں مانیں گے اور پھر جب اگر حکومت بن بھی جاتی ہے تو اس حکومت کی کیا مورل آثورٹی ہوگی جس کا پوری پاکستان کو پتا ہوگا کہ یہ حکومت جو ہے ایک مینجمنٹ کے ذریعے لیکن مورل آثورٹی کیوں نہیں ہوگی اگر اس میں پی ایم ایل این ہوگی جب یہ ساری جماعتیں ہوگی تو مورل آثورٹی نہیں ہوگی جب مل ملا کے قومی حکومت بنائیں گے جس نے سخت فیصلے کرنے ہیں دیکھیں پورے پاکستان میں میں آپ کو ایک واقعہ سنا ہوں کہ میں بلاول صاحب کے ساتھ تھا تو میاں نواز شریف صاحب اس وقت جیل میں تھے تو انہیں ملنے کیلئے گئے وہاں پر پہلی ملاقات تھی بلاول صاحب کی تو اتفاقن میں ساتھ تھا تو وہاں پر گفتگو کے دوران جیسی گفتگو شروع ہوئی تو میاں نواز شریف صاحب نے بلاول صاحب کو کہا کہ یہ جو آپ نے سیلیکٹڈ کا لفظ رکھا ہے نا یہ جو آپ نے لقب دیا ہے عمران خان صاحب کو یہ آپ نے بڑا زبردست لقب دیا اور ان کو امپر ٹھیک جا کر بیٹھا ہے اور بڑا ان کو زچ کرتا ہے اور میں حیران ہوں کہ یہ کہاں یہ گفتگو اور آج کہ سب خود لائن میں لگے ہوئے ہیں اور سب خود سیلیکٹ ہونے کے لیے تیار ہیں تو عوام کی نظروں میں تو اس کی کوئی مورل ایفورٹی نہیں ہوگی چھیک بات ہے یہ بڑا کرائسز ہے مورل کرائسز ہے چوئی صاحب ایشو یہ ہے کہ آپ جو الیکشن ہوں گے اس کے بعد تو حکومت تو پھر ایسی ہی بنے گی جس میں تمام لوگ کو بیٹھنا پڑے گا کوئی ایک جماعت تو حکومت نہیں بنا پائے گی اگر پی ایم ایل این کہے کہ جی وہ کوئی اکثریت یا دو تہائی تو خیر اس ملک میں اب کسی کو نہ ملے گی نہ ایسا سسٹم ڈیزائن ہے کہ کسی کو دی جائے لیکن یہ تو پھر سب کو ہی بیٹھنا پڑے گا گورنمنٹ کے اندر میرا خیال ماریا یہ ہے کہ سب بیٹھے نہ سب مل کر کھڑے ہو جائیں اور اگر کھڑے ہو گئے جس دن سارے مل کر تو اس دن چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے اب دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپس پارٹی اس وقت questions raise کر رہی ہے level playing feed نہیں ہے یہ چیزیں نہیں ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں اگر جس دن سیریس سوال اٹھا دیا اس پروسس پہ election پروسس پہ تو اس دن پھر یہ election کیا رہ جائے گا تو سر وہ سوال کب اٹھائیں گے ابھی بھی بیٹھ کر رہے ہیں سیریس سوال سر کب اٹھا رہے ہیں ہم تو روز سوال اٹھا رہے ہیں میں نے کہا یہاں پہ اور میں نے اپنی leadership کو بھی کہا سب کو کہا کہ جو ڈی آر او ہے جسٹک ریٹرننگ آفیسر اس نے اپنے premises کے اندر ایک جماعت کو کہا کہ وہ آئیں وہ چلو وہ اس بیعث میں نہیں جاتا کہ وہ ٹینٹ بھی کس نے لگوا کر دیئے انسامیہ نے لگوا کر یا انہوں نے خود لگوا ہے اگر ایک ڈی آر او اپنے premises کے اندر ٹینٹ لگوائے گا ایک جماعت کے اور وہاں سے اٹھ کر وہ پیپر جمع کرانے جائیں گے تو کیا میسیج دے رہے ہیں آپ سو ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بلکل لیول پلینگ فیلڈ مل گیا ہے میرا تو یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کیا کر رہے ہیں اگر ڈیسٹک الیکشن آفیسر یہاں پہ موجود ہے ہمارے زلیں کے اندر تو وہ ڈی آر او کیوں نہیں بن رہا ہے سر آپ عدالت چلے جائے تحریک انصاف چلی گئی ہے عدالت آپ لوگ پہ چلے جائے سر نہیں عدالت ہر کام عدالت نے کرنا ہے میری گزارش سن لے الیکشن کمیشن کبھی عدالیہ کے کندوں پر رکھتا ہے کبھی انسامیہ کے کندوں پر رکھتا ہے آپ اپنے کندوں پر لیں اپنے اوپر سارا برڈن لیں آپ اگر اچھے الیکشن کرائیں گے لوگ کہیں گے اچھے الیکشن کراتے ہیں غلط الیکشن کرائیں گے لوگ کہیں گے دوسری بات یہ ہے جو نیو کونس کا جو فیلوسفی اس وقت ہے کیا انڈیا میں فوجی جرنیل وہاں پہ ریزلٹس کو منور کر رہے ہیں یا بنگلہ دیش میں کر رہے ہیں اس وقت ایک پوری فیلوسفی ہے جو معاشی فیلوسفی ہے اس کو جس جبر کے ذریعے نافذ کیا جا رہا ہے وہ بڑا خوفناک عمل ہے پاکستان کے اندر بھی جس کے نتیجے میں امیر اور امیر ہو رہا ہے غریب اور غریب ہو رہا ہے